السلام علیکم ھفرینڈس میں ہوں گلناس اور آپ دیکھ رہے ہیں کچھن آود گованияítک وأہر بلکہ نہیں نہیں رکھ جائیں میرے چینل کا نام ہے کچین آف گلناس یوٹیوب چینل آپ چینج ہو چکا ہے اب آپ سرچ کریے گا میرے یوٹیوب پر چینل تو آپ کو ملے گا کچین آف گلناس کے نام سے بہت سارے لوگوں کی شکایت ہی انہیں میرے چینل نہیں مل رہے سرچ کرنے پر تو آپ کچین آف گلناس کے نام سے سرچ کریں اور سب سے اوپر ملے گا آپ کو میرا چینل تو چلی آئیے آج کی ریس پر ہم سٹارٹ کرتے ہیں سردیاں ہوں اور کافی نہ ہوں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا سردیوں میں تو کافی کا مزہ آتا ہے کافی کا کپ اور گپ شپ ہو تب ہی تو مزہ آتا ہے سردیوں کا تو چلی آئیے پھر ہم آپ آج کی ریس پر کو بنانا سٹارٹ کرتے ہوں ریس پی کیا ہے کیپچینو کافی یہ دیکھیں میںرے پاس سب سے پہلے یہاں ایک باؤل ہے اور یہ ہے مرے پاس لسی میکر اور یہ ہے ہینڈ والا اور آپ جو ہے ہینڈ بیٹر یوس کر سکتے ہیں فرک reproductive کر سکتے ہیں چماچ disp یوس کر سکتے ہیں اور یہ ہے میرے پاس ون چھٹ کپ کے قریب کافی اور ون چھٹ کپ میرے پاس ہے یہاں چینی اور ایک کپ دودھ ہے میرے پاس اور یہ میرے پاس پانی ہے ون چھٹ کپ بلکل واہ پانی ہونا اگر آپ ہینڈ بیٹر سے یوز کر رہے ہیں تو آپ کو جو ہے اتنے گرم پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی پر میرے پاس یہاں ہینڈ کا ہے جو ہے اس لئے مجھے زیادہ تیز گرم پانی کی ضرورت ہے اور میں یہاں پر ڈال دوں گے پانی اور اسے کریں گے اب ہم مکس اور پہلے میں کروں گے اس کو ہلکے ہاتوں سے مکس کریں گے دیکھیں کتنا اچھا سا شاندہ طریقے سے مکس ہو رہا ہے بلکل ہلکے ہاتوں سے میں اس کو مکس کروں گے اور وہیں دوسرے فلم پہ میں جو ہے یہ دودھ پکنے کے لئے رکھ دوں گے دودھ میں صرف جو ہے میں اُبال لانا ہے اس کو جو ہے تیز گرم کرنا ہے اس کو پکانا نہیں ہے دودھ یہ بوائل ہی تھا اور یہ دیکھیں میں اب جو ہے اس کو اچھے طریقے سے بلکل فارم شکل بنا لوں گے اس کی جو ہے بلکل کنسسٹینسی فارم جیسی ہو جائے گی ابھی بلکل نہیں ہوئی ایکسی ہے دیکھیں آپ اس کو اور مزید کرنا ہے اس کو مزید وکس کریں گے اور مزید بیٹ کریں گے جتنی ہماری کیپچینو کافی بیٹ ہوگی اتنی ہی مزے دار لگے گی اس کو آپ جو ہے ایک ہفتے کے لئے ائر ٹائٹ کنٹینر میں بھی بن کر کے رکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایک ساتھ آپ زیادہ کر کے اس کو کر لیں اور پھر جو آپ استعمال کرتے جائے اور پیتے جائے پھر کافی مزید آئے گا تو یہ دیکھیں میرے پاس یہ دیکھیں کتنی زبردست شاندار طریقی سی ہے جو ہے بیٹ ہو چکی ہے کافی اس کا ملکہ ہمارے کافی تیار ہے اور یہ مجھے تقریباً لگے ہیں آٹھ منٹ اس کو بیٹ کرتے ہوئے لگے ہیں اگر آپ کے پاس ہینڈ بیٹا رہے ہیں تو آپ کو جو ہے یہ چاڑھ تین منٹ میں آپ کی کافی تیار ہو جائے گی اور یہ میرے پاس ہے بڑے کپ اس لئے میں جو ہے اس میں یہ چمچ سے میں تین چمچ اس میں کافی ڈالوں گی اور وائل دودھ بلکل کھولتا ہوا دودھ میں اس میں ڈالوں گی اور ہم جو ہے دودھ کو جو ہے تھوڑا اوپر سے ڈالیں گے تاکہ اس میں جھاگ جیسی کنسسٹینسی آج ہے یہ دیکھیں کسی زبردست کتنے اچھے جھاگ بنے اور میں نے جو ہے دودھ کے اندر بھی تھوڑا سا وکس کر لیا تھا تاکہ جو ہے اس کے اندر بھی ایک فارم جیسی شکلاج ہے یہ دیکھیں اوپر سے میں نے اس میں ڈال دی کافی ہافاف چمچ اور اور تاکہ یہ لگے اور بھی زیادہ مزددار کریمی سردیوں میں کافی کا ایک علیک ہی مزہ ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرے گا اور مجھے بتائے گا کہ آپ کو یہ کیپچینو کافی کیسی لگی بزار سے بہت زیادہ ایکسپینسیف پڑتی ہے گھر میں بنایا ہے بہت ہی آسان طریقے سے اور جو ہے اپنے بجٹ کے اندر رہتے ہوئے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں کس طریقے سے بنی ہے کافی میں تو یہ کافی پی کے گپ شپ کرنے والی ہوں اور آپ بھی بتائیں مجھے کمنٹ بوکس میں کہ آپ نے اپنے کافی پیتے ہوئے کیسے آپ نے گپ شپ کی اور آپ کو کیسی لگی ہے کافی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل پر آپ نے ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل والے آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نیو ریز پیس کی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے تب تک کے لئے اللہ حافظ